بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جب ہم کسی غیر ملکی شخص کو سنتے ہیں تو ہمیں اس کی کوئی بات سمجھ میں نہیں جاتا چاہے وہ کوئی انگلیش مین جو ہے وہ بات کر رہا ہے یا وہ کوئی عربی بندہ ہے جو عربی میں بات کر رہا ہے تو بڑی تیزی سے وہ بولتے ہیں اس طرح ہم ان کی جو ہے نا وہ بات کو کمپریہنڈ نہیں کر سکتے ہم ان کی جو بات وہ سمجھ نہیں سکتے مسئلہ کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہ جو کان نا یہ فیملیر نہیں ہیں ان کی ساؤنڈ کے ساتھ ہمیں کسی اور ساؤنڈ سے پڑھایا جاتا ہے اور وہ کسی اور ساؤنڈ سے جو ہے وہ بولتے ہیں تو پھر نتیجہ کس صورت میں آتا ہے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں تو ہمیں کوئی جو ہے وہ لفظ سمجھا جاتا ہے اور اکثر جو عبارت ہے اس سے ہم جو ہے نا وہ خالی ہو ذہن رہ جاتے ہیں تو اس سے استفادہ کر ہی نہیں سکتے تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی نیٹیو سپیکر اپنی زبان بولتا ہے تو ہم اس کو سمجھ کیوں نہیں سکتے اب اس کے اندر جو ہے نا وہ کچھ جو ٹیکٹس ہیں کچھ ٹیکنیک ہیں جو اکثر جو ہمارے جو ٹرینر ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں جو ہیں وہ اس بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ مسئلہ کیوں آتا ہے کہ ہم نیٹیو سپیکر کو کیوں نہیں سمجھ سکتے مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے لیول پہ وہ زبان پڑھاتے ہیں چلیں ایک انگلیش کو ہی مسئل لے لیں تو ہم اس طرح نہیں پڑھاتے جس طرح وہ لوگ بولتے ہیں تو چونکہ ہم فیملیر نہیں ہوتے اس چیز سے تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ سمجھ نہیں ہے اب ایک ہی چیز کو لے لیں کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ہم پی پڑھتے ہیں انگلیش میں پی تو وہ اس کو پی پڑھتے ہیں تو جب ہم پی پڑھیں گے تو پھر ہاں جب وہ ادھر سے پی آئے گا تو پھر ہم اس کو کیسے سمجھ سکیں اب ہم انگ پڑھتے ہیں وہاں وہ جی کو جو ہے وہ ساکن کرتے ہیں ان پڑھتے ہیں یا اسے ٹاکنگ ہم پڑھتے ہیں جو وہ کیا کریں گے اسے ٹاکنگ پڑھتے ہیں تو اس طرح ہم ٹاک کو آئی سی کو ہم وہ اس کو ٹھی پڑھتے ہیں اور ہم جو ہے وہ اس کو ٹھی پڑھتے ہیں تو اسی طرح سی کے کیوں کو وہ پڑھتے ہیں کھا کی آواز کے ساتھ اور ہم کیا کرتے ہیں کھا کی آواز سے پڑھتے ہیں کھا کی آواز سے پڑھتے ہیں کیٹ ہم ہم پڑھتے ہیں کائٹ لفظ ہوتا ہے کائٹ ہم بنے کیون تو لفظ ہوتا ہے اس طرح ہم جو ہے جب ہم بچوں کو پڑھائیں گے تو ہم ان کو وہ جو نیٹیو سپیکر جیسے بولتا ہے تو اس کے مطابق ہم نہیں پڑھائیں گے تو بچوں کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی اور آپ بالکل جو ہے وہ اس سے فیملیئر نہیں ہوں گے اس لیے جو صحیح ساؤنڈ ہے اب ایک مسئلہ پھر آیا کہ اکثر میں نے جگہ پہ دیکھا میں سندھ میں جب گیا تو ایک لفظ ہم ادھر لکھا ہوتا ہے سکول حالانکہ ادھر لکھا تھا اسکول اب پرانے جو ہمارے ٹیچر تھے وہ بھی اسکول لکھتے تھے اسٹاف لکھتے تھے اسٹیشن لکھتے تھے تو میں نے کئی لوگوں سے پوچھا یار یہ الف کی جو کہانی ہے یہ کیا ہے تو مجھے کسی نے جو ہے نا وہ نہیں بتائی پھر میں اس کی جو ہے نا وہ تحقیق میں لگا رہا تو ایک دن یہ پھر مسئلہ کھل گیا میرے سامنے کہ وہ جو بریٹش ہے نا وہ اصل میں جو ایس ہے وہ اس کو ایس پڑھتے ہیں سین اکیلا نہیں پڑھتے اس کو یعنی وہ سکول نہیں پڑھیں گے اسکول پڑھیں گے تو پھر جب یہ بات سمجھ میں آئی تو پھر ہمیں بھی جو ہے نا وہ سمجھ کہ ایک دو ہم نے لکھنے میں بھی گلتی کی لکھا ہم نے سکول حالانکہ وہ سکول نہیں ہے وہ سکول ہے سٹاف ہے سٹیشن ہے تو اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں تو وہ ایس پڑھتے ہیں تو جس کی وجہ سے وہ الف ساتھ لگتا ہے تو اس طرح پھر اور کئی جو ہے نا وہ ہمارے پاس چیزیں آتی ہیں تو جن کو ہم جو ہے نا وہ بچوں کو نہیں پڑھا سکتے تو جب ہم بچوں کو نہیں پڑھاتے تو پھر ہوتا یہی ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ سفر ہوتا ہے تو ہم جب یہ آئیٹس وغیرہ کے لیے یا آئیل کے لیے ہم جاتے ہیں تو وہاں ہم فیل ہو جاتے ہیں وہاں تو جو آپ کی فور بیسک سکل ہے ان کو چیک کیا جاتا ہے تو ریڈنگ رائٹنگ ہے لسننگ اینڈ سپیکنگ ہے تو یہ چاروں جو آپ کی سکل ہے اور اس کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے تو یہی بات ہے کہ ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھا جا میں نے آپ سے کہا چیک اصل میں اگر اس سی اچ ہے یہ چھے کی آواز دے گا چھے ہم پڑھاتے ہیں چھے بچے نے چھے پڑھنا ہے تو اس نے چھے نہیں پڑھنا وہ کیسے سمجھ سکے گا اس بات تو لہذا ضرورت یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں انگلیش ٹیچر ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے بچوں کو پڑھائیں جس طرح نیٹیو جو سپیکر ہیں وہ اپنی زبان جو ہے وہ بولتے ہیں اگر ہم کسی کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ کیسے صحیح طریقے سے بولنا ہے اور پھر جا کر کے جو ہے نا وہ ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ ہم نے کس طرح صحیح انگلیش بولنا ہے اور کس طرح صحیح پڑھانا ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے ان کو سمجھ سکے آپ نہ پڑھائیں ان کو جو نیٹیو سپیکر جس طرح جو ہے نا وہ بولتا ہے آپ جتنی مرضی ان کو کہیں اخبار پڑھ لیں یہ جو آپ کی ٹی وی کی خبریں سول لیں لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا وہ نہیں سمجھیں گے سمجھنا کہاں سے آپ نے جب آپ ان کو پڑھائیں گے کہ نہیں یہ آپ نے ایسے پڑھانا ہے یہ آواز اس کی ایسے نکلے گی ایسے نکلے گی تو ہم تو جو ہے نا وہ پھنسے ہوئے ہیں ابھی جو ہے ہم پنجابی میں انگلیش پڑھتے ہیں ابھی جو ہے نا وہ ہم پنجابی میں عربی پڑھتے ہیں تو پنجابی میں ہی ہم جو ہے وہ سارا کچھ پڑھتے ہیں تو اپنی زبان کے اندر نہ پڑھیں جو ان کی اوریجنل لینگویج ہے ان کے اندر جو ہے نا وہ ویسے جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کے سمجھ تو جائیں گے آپ مقامی طور پر لیکن انٹرنیشنل لیول پہ آپ کو بلکل جو ہے وہ سمجھا نہیں جائے گا بلکہ آپ کا مزاک اڑایا جائے تو امید ہے آپ تک میرا جو ہے پیغام پہنچ گیا ہوگا تو تھینکیو سو مچ لسن ان وچ در ویڈیو